بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی برعکس جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیک ایڈوکیٹ اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بھروقت آپ تک پہنچ سکے وہ خاصا جذباتی ہونے لگا میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا جب تمہارے بھائی نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مقتولہ کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے تو پھر اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم مجھے وکیل بھی کر چکے ہو وکیل صاحب آپ میرے بے گناہ بھائی کو اس وعبال سے نکال لیں گے نا وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہاں میں تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا سارا علم اور تجربہ دعو پر لگا دوں گا لیکن اس مہم میں تمہیں مجھ سے بہت تعاون کرنا ہوگا آپ حکم کریں وکیل صاحب وہ مستربانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا میں نے کہا تمہیں میری ہدایت کے مطابق چند اہم نویت کی معلومات حاصل کرنا ہوں گی جس کے لیے تمہیں اچھی خاصی دوڑ دھوپ کرنا پڑے گی میں اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں وہ سراپہ نیاز دکھائی دے رہا تھا میں نے مقتولہ اس کے والدین سینما کے اہم افراد اور مقتولہ کی روز مرہ مسروفیات کے بارے میں چند معلومات کرنے کے لیے اسے بتایا اور کہا تم جلد از جلد میری مطلوبہ معلومات جمع کر لاؤ تاکہ میں عدالتی مقابلے کی تیاری کر سکوں آپ بے فکر ہو جائیں وکیل صاحب وہ پر اتمنان انداز میں بولا میں چند روز میں یہ تحقیق مکمل کر لوں گا میں نے گروہ مندر کی بڑی مسجد کے سامنے اسے اتار دیا وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا تو میں نے اپنی گاڑی کو گھر جانے والی سڑک پر ڈال کر اس کی رفتار بڑھا دی اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے عام طور پر میں دس بجے تک گھر پہنچ جائے کرتا تھا تاہم کبھی کبھار کسی فٹیق کے سبب تاخیر بھی ہو جائے کرتی تھی جیسا کہ آج ہوا تھا دیر سویر پیشہ ورانہ زندگی کا حصہ ہے اس سے فرار ممکن نہیں پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا اس طویل رپورٹ میں پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پولیس کے بیان کے مطابق ملزم ایک طویل عرصے سے مقتولہ کی تاک میں تھا جب سے مقتولہ کے گھر والوں نے ملزم کے رشتے سے انکار کیا تھا وہ اپنے دل میں ان کے لئے بہت اناد رکھتا تھا اور خاص طور پر جب مقتولہ نے اس سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے راستے میں نہ آئے اس دن کے بعد سے ملزم نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن مقتولہ کو ضرور سبق سکھائے گا اور بلاخر وقوع کے روز ملزم نے کسی طرح مقتولہ کو اپنے چنگل میں پھسا کر سینما کے پروجیکشن روم تک آنے پر آمادہ کر لیا پھر اسے اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ کا سہارا لے کر چالان کی رپورٹ آپ تک پہنچائی ہے ورنہ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے پولیس نے کئی صفحات پر مشتمل ایک دفتر تیار کیا تھا جب جج اپنی کرسی پر برا جمان ہو چکا تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا جج نے فرد جرم پڑھ کر ملزم یعنی میرے موکل کو سنائی ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا جنابِ اللہ میں بالکل بے قصور ہوں میں نے کسی انسان کی جان لی ہے اور نہ ہی کسی لڑکی کو مجرمانہ حملے کا شکار بنایا ہے مجھے کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں پھسایا گیا ہے عدالت میں ملزم کو از خود بولنے کی اجازت نہیں ہوتی علا یہ کہ اسے جج کی اجازت حاصل نہ ہو جائے میرے موکل نے اس حوالے سے خاصی بڑی جررت کا مظاہرہ کر ڈالا تھا جج نے ناغواری سے ملزم کو دیکھا اور میری طرف گردن موڑتے ہوئے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب میں نے اپنے موکل کی زمانت کے کاغذات جج کے سامنے رکھنے کے بعد زمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے مگر مجھے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی قتل کے ملزم کی زمانت بہت مشکل ہوتی ہے میرا موکل مقتولہ کے حوالے سے خطرناک قسم کا پسے منظر رکھتا تھا خاص طور پر اس کے رشتے سے انکار کو اس تغاثہ نے ایک ایشو کے طور پر پیش کرنے سے قبل خاصہ بڑھا چڑھا لیا تھا جج نے اس مقدمے کی بقاعدہ کاروائی کے لیے پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی ہم عدالت سے باہر آئے تو ملزم کے بڑے بھائی نے مجھ سے پوچھا وکیل صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں زمانت میں ناکامی کے بعد اس کیس پر ہماری گریپت کیسی ہے ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی میں نے سرسری انداز میں کہا یعنی آپ پوری طرح مطمئن ہیں تم تو میرے مزاج اور کام کرنے کے انداز کو اچھی طرح جانتے ہو میں نے کہا تم ایک عرصے تک میرے ساتھ کام کر چکے ہو تمہارے خیال میں کیا میں مطمئن نظر نہیں آ رہا ہوں وہ تعمل کرتے ہوئے بولا وکیل صاحب دراصل آپ بہت گہرے آدمی ہیں آپ کی کیفیت اور ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے دلی جذبات اور احساسات کو چھپانے پر قادر ہیں اب میں اتنا بھی گہرا نہیں ہوں بھائی میں نے چلتے چلتے رکھ کر کہا وہ بھی میرے ساتھ ہی رکھ چکا تھا میں نے واضح الفاظ میں کہا تم فکر نہ کرو کیس پر میری گرفت بہت مضبوط ہے تمہارے بھائی کی زمانت نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انشاءاللہ باعزت بری ہو جائے گا تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو قتل کے کیس میں ملوث افراد کی زمانت آسانی سے نہیں ہوتی وہ اثبات میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا مجھے اس بات سے تسلی ہے کہ آپ متمین ہیں میں نے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے استفسار کیا ان کاموں کا کیا ہوا جو میں نے تمہارے سپرد کیے تھے آدھے سے زیادہ کام ہو چکے ہیں وہ فخریہ انداز میں بولا عدالت کی باقاعدہ کاروائی شروع ہونے سے پہلے پہلے باقی بھی ہو جائیں گے میں نے سراہنے والے انداز میں کہا ویری گوڈ ویری گوڈ جو کام تم سر انجام دے چکے ہو ان کی تفصیل کیا ہے وہ مجھے اپنی کارکردگی کی ریپورٹ دینے لگا تھوڑی دیر بعد ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکے تھے اس تغاثہ کی جانب سے کموں بیش نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی اس موقع پر میں پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس ریپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت رات بارہ سے دو بجے کے درمیان ہوئی تھی اور اسے بقاعدہ گلہ گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا تھانے دار کی بات بھی بلکل ٹھیک تھی مقتولہ کو زندگی کی قید سے رہائی دلانے سے قبل مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا اس تغاثہ نے یہ جرم بھی نہائیت صفائی کے ساتھ میرے موقع کے خاتے میں ڈال دیا تھا آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا اس تغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے اس کیس کے تفتیشی افسر کا بیان ہوا اس نے اس تغاثہ کی حمایت میں ایک لمبا چوڑا بیان ریکارڈ کروایا وکیلِ اس تغاثہ نے دو چار رسمی سوالات کے بعد اپنی جرہ ختم کر دی اس کے بعد میری باری آئی میں اس کٹہرے کے نزدیک گیا جس میں تفتیشی آفسر کھڑا تھا وہ پستا کامت کا مالک ایک سب انسپیکٹر تھا میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور تفتیشی آفسر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا میں آپ کو تفتیشی آفسر کہوں یا انکوائری آفسر یا آئی او کہوں مجھے آپ ان میں سے کسی بھی حوالے سے پکار سکتے ہیں وہ خوش دلی سے بولا ویسے آپ چاہیں تو مجھے سب انسپیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور میرا نام پکارنے کی بھی آپ کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے اپنی بات ختم کر کے اس نے اپنا نام بھی بتا دیا میں نے کہا میں آپ کو آئی او یعنی انکوائری آفسر کہہ کر ہی پکاروں گا یہ مختصر سات طرز تخاتب ہے اس سے معزز عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع نہیں ہوگا آخری جملہ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا وہ میرے اس پہلے ہی حملے سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا میں اس کی غصے بھری نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے انکوائری آفسر کی طرف متوجہ ہو گیا آئی او صاحب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا آپ کو یہ اطلاع کس وقت ملی کہ مقامی سینما میں کوئی قتل کی واردات ہو گئی ہے اس نے جواب دیا ہمارے تھانے کی گھڑی میں اس وقت ٹھیک گیارہ بجے تھے میں نے پوچھا آپ کے تھانے کی گھڑی پاکستان کے میاری وقت سے کتنے گھنٹے آگے یا پیچھے ہے وہ پاکستان کے میاری وقت کے این مطابق ہے حیرت ہے میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا پھر پوچھا آپ موقع واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے اس نے بتایا ہمیں اس سینما تک پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگا تھا آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جائے وقوع پر بارہ بجے دوپہر تک پہنچے ہوں گے اتنی تاخیر سے میں نے کہا جبکہ مذکورہ مقامی سینما آپ کے تھانے سے صرف پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیف پر ہے کیا آپ نے یہ فاصلہ پیدل چلتے ہوئے تیہ کیا تھا وہ بو کھلا کر مجھے دیکھنے لگا پھر متحمل لہچے میں بولا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم تھانے میں اس حالت میں نہیں بیٹھے تھے کہ ابھی سینما سے کوئی فون آنے والا ہے اور ہمیں فوراں وہاں پہنچنا ہوگا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے اضافہ کیا تھانے سے نکلنے سے قبل کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنا ہی ہوتی ہے نا ویسے میں بتا دوں کہ میں پیدل نہیں بلکہ پولس کی گاڑی میں جائے واردات پر پہنچا تھا میں نے اس کے جواب کے پہلے حصے کو نشانہ بناتے ہوئے کہا آپ نے یہ عجیب بات کر دی ہے آئیو صاحب میں نے تو سنا تھا آپ لوگ تھانے میں چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی رہتے ہیں یعنی ریڈ الرٹ رہتے ہیں اس نے میرے اس تنزیہ سوال کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اگلے سوال کے لیے منتظر نگاہ سے میری جانب دیکھتا رہا میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے پوچھا آئیو صاحب آپ کو اس واردات کی اطلاع کس نے دی تھی سینما کے منیجر نے اس نے جواب دیا آپ نے موقع واردات پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا وہ بولا میں جب دو کانسٹیبلوں کے ساتھ مذکورہ سینما پہنچا تو ہمیں سیدھا اوپر پروجیکشن روم میں لے جایا گیا تھا وہاں میں نے مقتولہ کی لاش دیکھی تھی میں نے کہا سینما کے پروجیکشن روم میں آپریٹر عموماً کھڑے ہو کر یا کسی سٹول وغیرہ پر پروجیکٹر کو آپریٹ کرتا ہے یعنی فلم چلاتا ہے کیا پروجیکشن روم میں اتنی جگہ تھی کہ اس تغاثہ کے مطابق مقتولہ پر وہاں مجرمانہ حملہ کیا گیا ہو جناب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا جب انسان کی نیت خراب ہو جائے تو پھر اسے مو کالا کرنے کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت پیش نہیں آتی شیطان اپنے پیروکاروں کو نئی سے نئی راہ سجا دیتا ہے واہ واہ سبحان اللہ میں نے تنزیہ انداز میں اسے سراہا اور کہا لگتا ہے آپ کو غیب کا علم آتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا میں نے کہا آئیو صاحب اگر آپ غیب دا نہیں تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے موکل کی نیت خراب ہو چکی تھی اور یہ کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے یہ جاننے کے لیے کسی پور اسرار علم کی ضرورت نہیں وکیل صاحب انکوائری آفیسر نے مدبرانہ انداز میں کہا وکوہ سے ملنے والی لاش اور پوسٹ مارٹم سے سب کچھ ظاہر ہو جا ہے میں نے کہا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس قسم کے کبھی افعال میرے موکل سے سرزد ہوئے ہوں آپ بھی کمال کرتے ہیں وہ چڑھ کر بولا مقتولہ کی لاش پروجیکشن روم سے دریافت ہوئی ہے اور وہاں ملزم کے سوا اور کوئی آتا جاتا نہیں میں نے سنجیدگی سے کہا آپ کی اطلاع کے لیے ارض کرتا چلوں کہ پروجیکشن روم میں صرف میرے موکل کی ہی عام درفت نہیں وہاں اور لوگ بھی آتے جاتے ہیں ایک مثال تو خاک روب ہی کی ہے جس نے مقتولہ کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا وہ روزانہ صفائی کی غرض سے پروجیکشن روم میں جاتا ہے ایک لمحے کو میں سانس لینے کی خاطر رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور یہ کوئی فارمولہ نہیں کہ اگر مقتولہ کی لاش پروجیکشن روم سے ملی ہے تو اسے قتل بھی پروجیکٹر آپریٹر نہیں کیا ہوگا کیا آپ نے اس سلسلے میں تصدیق کی زہمت کی تھی کس قسم کی تصدیق اس نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے کہا ایسے موقع پر فنگر پرنٹس اٹھائے جاتے ہیں ہم نے پروجیکشن روم کے مختلف حصوں سے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہاں متدد مقامات پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے میں نے قدر سخت لہجے میں کہا میں مقتولہ کی گردن پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس کی بات کر رہا ہوں چالان کی رپورٹ میں اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا وہ خجل سا ہوتے ہوئے بولا ہم نے مقتولہ کی گردن کو چیک نہیں کیا حالانکہ سب سے زیادہ اسی چیز کو چیک کرنے کی ضرورت تھی ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ بیزاری سے بولا لاش ملزم کے مقام کار سے دریافت ہوئی تھی اور اس کے سوا اور کون قاتل ہو سکتا ہے جبکہ اس کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ مقتولہ سے گہری رنجش بھی رکھتا تھا میں نے کہا اگر کسی شخص کی لاش آپ کے تھانے کی حدود کے اندر پائی جائے یعنی تھانے کی عمارت کے کسی حصے سے دریافت ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کو ایسے چو صاحب نے قتل کیا ہے ہوئے سوال پر انکوائری آفیسر بغلیں جھانکنے لگا میں نے وکیل استغاسہ کی جانب دیکھتے ہوئے جج سے کہا جنابِ اللہ استغاسہ کی اس بہت بڑی خامی کو میں عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مقتولہ کی گردن پر سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات کو اٹھانے کی زہمت نہیں کی گئی ہے اسے عام الفاظ میں پولیس کی کوتاہی یا سہل پسندی بھی کہا جا سکتا ہے ایک لمحے کو رک کر میں نے وکیل استغاسہ کو دیکھا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ گلہ گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس صورت میں مقتولہ کی گردن سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات اٹھانا بہت ضروری تھا مگر استغاسہ میں ایسا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی انکوائری آفیسر اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں میں نے دیکھا کہ میرے توجہ دلانے پر جج نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا پھر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا وکیل صاحب آپ جرہ جاری رکھیں میں انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہوا آئیو صاحب آپ نے ملزم کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا ہم نے اسے اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا اس نے بتایا اگر ہمیں وہاں پہنچنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو وہ گھر سے نکل چکا ہوتا یہ گرفتاری لگ بھگ ڈیڑھ بجے دوپہر کو ہوئی تھی میں نے زاویہ سوالات کو ذرا سا تبدیل کرتے ہوئے کہا آئیو صاحب ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اس کا طبی معاینہ کیا یا کروایا تھا وہ طبی معاینے سے کوئی دوسرا ہی مطلب نکال بیٹھا تنزیہ لہجے میں بولا وکیل صاحب آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ ہم نے ملزم کو جب گرفتار کیا اس وقت مجرمانہ حملے اور قتل کی واردات کو بارہ گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے اس دوران میں ملزم ایک بھرپور نیند لینے کے بعد نہاد ہو کر ترو تازہ ہو چکا تھا اور ویسے بھی اس نے وکیل استغاسہ کی طرف دیکھا پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کر دیا اس قسم کے معاینے وعاینے مغرب والوں کے چونچلے ہیں ہمارے یہاں ایسی نخر بازی کی گنجائش کم ہی نکلتی ہے ہمارے ہاں تو جو بھی بندہ آسانی سے ہتھے چڑ جائے اسے فانسی کے پھندے پر ٹانگ دیا جاتا ہے میں نے زہریلے لہجے میں کہا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آئیو صاحب اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولا میں نے کہا مغرب میں جو کچھ ہوتا ہے اسے چونچلے یا نخر بازی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہر شئے کی اپنی اہمیت ہے بہرحال ملزم کے طبی معاینے سے میری مراد اس کا جسمانی معاینہ تھا کیا آپ نے گرفتاری کے وقت ملزم کے ہاتھ پاؤں اور چہرے گردن وغیرہ کو چیک کیا تھا اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ہاں یا نا میں جواب دیں میں نے کہا پھر میں وضاحت کرتا ہوں اس نے جوابا ہاں میں گردن ہلائی اس کے چہرے گردن یا ہاتھوں وغیرہ پر کسی چوٹ یا زخم کا نشان تھا وہ الجن آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا نہیں میں نے پوچھا جب سینما کے پروجیکشن روم میں آپ نے مقتولہ کی لاش کو دیکھا تو کیا اس کے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش موجود تھی اس نے مزید تاجب سے مجھے دیکھا میرے سوال نے اس کی حیرت دو چند کر دی تھی تاہم کوئی حجت کرنے کے بجائے اس نے جواب دیا ہاں اس کے دونوں ہاتھوں کے یہ لمبے لمبے ناخن نیل پالش سے سجے ہوئے تھے آئیوں نے الفاظ یہ لمبے لمبے ناخن کی ادائیگی کے ساتھ ہی اپنے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے پکڑ کر کھینچنے کی اداکاری بھی کی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا جب آپ وقوعہ پر پہنچے یعنی آپ نے جب سینما کے پروجیکشن روم میں قدم رکھا تو مقتولہ کی ظاہری حالت کیسی تھی بس ٹھیک تھا کی تھی اس نے مقمہ سے کسی کیفیت میں جواب دیا میں نے پوچھا مقتولہ کے جسم پر لباس موجود تھا جج جی موجود تھا اور یہ ایک مجرمانہ حملے اور قتل کا کیس ہے جی ہاں وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابِالہ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جرا ختم کرنے کا اعلان کر دیا میرے اس اعلان پر جج نے عدالت کے کمرے کی دیوار پر آویزہ گھڑے آل کو دیکھا عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف پانچ منٹ باقی تھے اس قلیل مدت میں اس تغاثہ کے دوسرے گواہ کی شہادت نہیں ہو سکتی تھی اس لئے جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں مقامی سینما کا مینجر بنفس نفیس کھڑا تھا مذکورہ مینجر کی عمر پچپن کے قریب ہوگی اس کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے وہ بھاری جسم کا مالک ایک صحت مند شخص تھا وہ ٹو پی سوٹ میں ملبوس تھا اس نے میچنگ ٹائی بھی لگا رکھی تھی مینجر نے اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیلے استغاثہ سوالات کے لئے آگے بڑھا وہ گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ کر مینجر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کیا آپ روزانہ سینما جاتے ہیں بلکل جناب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا میں سینما کا مینجر ہوں میرا ڈیوٹی پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے کیا وکوہ کے روز بھی آپ سینما گئے تھے ایک سو ایک فیصد گیا تھا مینجر نے کہا اب تک وکیلے استغاثہ نے ایک بھی ڈھنگ کا سوال نہیں پوچھا تھا وکیلے استغاثہ نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آپ کے سینما سٹاف میں کل کتنے افراد کام کرتے ہیں پانچ چھے تو بوکنگ کلرک ہیں یعنی ٹکٹ جاری کرنے والے مینجر نے بتایا ان میں ایک وہ کلرک بھی شامل ہے جس کی ڈیوٹی صرف ایڈوانس ٹکٹ کی بوکنگ ہے ان کے علاوہ سینما کا سپروائزر ہے نیچلے درجے کی ٹکٹ ونڈو پر کتاریں بنوانے والے دو تین افراد ہیں پھر پانچ گیٹ کیپرز ہیں پروجیکٹر آپریٹر ہے صفائی کرنے والا سویپر ہے وغیرہ وغیرہ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا سینما کا چوکی دار بھی ہمارے سٹاف میں شامل ہے اور الیکٹریشن بھی سینما مینجر کے مفصل جواب کے بعد وکیلِ استغاسہ نے پوچھا ملزم آپ کے پاس کب سے کام کر رہا ہے میرے خیال میں اسے ہمارے سینما میں فلم چلاتے ہوئے کم و بیش ایک سال ہو کیا ہے مینجر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا کیا یہ سچ ہے کہ پروجیکٹر آپریٹر عموما اپنے جاننے والوں کو پروجیکشن روم میں بٹھا کر مفت میں فلم دکھا دیتے ہیں وکیلِ استغاسہ نے تیز لہجے میں سوال کیا مینجر نے اسبات میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یہ حقیقت ہے لیکن آپریٹر کو اس کی اجازت ہوتی نہیں سینما کے اصولوں کے مطابق یہ ایک جرم شمار ہوگا تاہم یہ سچ ہے کہ چوری چھپے سینما سٹاف کے کچھ افراد اپنے تعلق والوں کو مفت میں فلم دکھانے کا بندوبست کر لیتے ہیں ایسے افراد میں گیٹ کیپرز سر فہرست ہیں نے پوچھا ملزم ایک سال سے آپ کے سینما میں پروجیکٹر آپریٹر کے طور پر کام کر رہا ہے یقینا یہ بھی مفت فلم بینی سکیم سے فائدہ اٹھاتا ہوگا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں وہ پور یقین لہجے میں بولا وکیلِ استغاسہ نے کہا مقتول والے واقعے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کے توسط سے مفت میں فلم بینی کا شوق پورا کرنے والوں میں خواتین و حضرات سب ہی شامل تھے یہ ایک عجیب ٹیڑا اور زوم آئینی سوال تھا مینجر نے اس کے جواب بڑا ڈپلومیٹک دیا اس نے کہا جی ہاں صاف ظاہر ہے وکیلِ استغاسہ نے پوچھا مینجر صاحب ملزم کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھا نہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ الجن زدہ لہجے میں بولا وکیلِ استغاسہ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقتولہ کو پیش آنے والے سانہے سے پہلے بھی ملزم اس نویت کے کسی معاملے میں بھی ملوث پایا گیا ہے مینجر نے جواب دیا میرے علم میں تو یہ پہلا واقعہ ہے اگر ملزم نے اس سے قبل اس قسم کی کوئی حرکت کی ہو تو میں نہیں جانتا کیا آپ مقتولہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں وکیلِ استغاسہ نے پوچھا مینجر نے جواب دیا صرف اتنا کہ وہ پی آئی بی کالونی کی رہنے والی تھی اور کسی زمانے میں ملزم کی طرف سے اس کے لئے شادی کا پیغام بھیجا گیا تھا جو مقتولہ کے گھر والوں نے مسترد کر دیا تھا اس پر ملزم کافی عرصے تک پیچ و تاب کھاتا رہا تھا مزید دو چار اسی قسم کے سوالات پوچھنے کے بعد وکیلِ استغاسہ نے جرہ ختم کر دی پوری جرہ کے دوران میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جسے اہم کہا جاتا وہ صرف ظاہر کر سکا تھا کہ کسی زمانے میں مقتولہ کے گھر والوں نے ملزم کا رشتہ ٹکرا دیا تھا شاید وکیلِ استغاسہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ملزم نے ماضی کی اس ناکامیابی کا انتقام لینے کے لئے مقتولہ کو سینما میں بلا کر یا لا کر پہلے اپنی حوص کی بینٹ چڑھایا اور ازاں بعد گلہ گھوٹ کر اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا اپنی بھاری پر میں جرہ کے لئے گواہوں کے کٹہرے کے پاس آیا اور مینیجر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا آپ کتنے عرصے سے مذکورہ سینما میں مینیجری کر رہی ہیں تقریباً دس سال سے اس نے جواب دیا میں نے پوچھا اس سینما کا مالک کون ہے اس نے جواباً سینما کے مالک کا نام بتا دیا میں نے سوال کیا کیا آپ کے سینما اونر بھی سینما آتے جاتے ہیں نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی ان کی رہائش آج کل بیرون ملک ہے وہ سال میں ایک آج چکر لگاتے ہیں وہ کس ملک میں رہائش پذیر ہیں انگلینڈ میں ان کی غیر موجودگی میں سینما کی دیکھ بھال کون کرتا ہے میں نے پوچھا پھر وضاحت بھی کر دی میرا مطلب ہے مالک کی حیثیت سے وہ میری بات کے مفہوم تک پہنچتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ سینما کے مالک اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں اس سینما کے انتظام و انسرام اور دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری انہوں نے مجھ پر ڈال رکھی ہے یوں سمجھ لیں کہ ان کی غیر موجودگی میں میں سینما کا مالک ہوں پھر تو انہوں نے آپ کو کوئی پاور وغیرہ بھی دے رکھی ہوگی میں نے کہا کیونکہ اصل مالک کی غیر موجودگی میں آپ کو بعض قانونی معاملات سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا وہ تائیتی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس قسم کے معاملات سے سامنا ہوتا رہتا ہے اور ضرورت کے پیش نظر انہوں نے مجھے پاور آف اٹارنی دے رکھا ہے میں نے پوچھا وکیل استغاسہ سے آپ کے سوال جواب سے یہ تو پتا چل گیا کہ آپ بلا ناغا سینما جاتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سینما آنے جانے کے اوقات کیا ہیں پہلے شو سے آخری شو تک اس نے جواب دیا اگر وقت بتا دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی میں نے کہا وہ بولا پہلا شو عموماً ساڑھے تین بجے شروع ہوتا ہے اور آخری شو بارہ سے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ سپہر تین بجے سے رات بارہ بجے تک سینما میں موجود ہوتے ہیں میں نے تصدیقی انداز میں کہا نہیں جناب ایسی بات نہیں اس نے جلدی سے کہا میں عموماً چار بجے سینما پہنچتا ہوں اور رات کے آخری شو چلنے کے بعد یعنی لگ بھگ دس بجے میں اپنے دفتر سے اٹھ جاتا ہوں کبھی کبار کوئی اہم معاملہ ہو تو دس بجے کے بعد بھی رک جاتا ہوں وقوعہ کے روز آپ کتنے بجے سینما پہنچے تھے چار بج کر دس منٹ پر اس کا مطلب ہے جب آپ سینما پہنچے تو فلم کا شو چل چکا تھا یعنی ملزم پروجیکشن روم میں اپنی ڈیوٹی پر تھا میں نے کہا پھر سینما مینجر سے پوچھا مذکورہ روز آپ سینما سے کتنے بجے رخصت ہوئے تھے ٹھیک دس بجے اس نے بتایا میں نے کہا یعنی جب آپ رخصت ہوئے تو اس وقت بھی ملزم اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا کیونکہ میرے خیال میں آخری شو ساڑھے نو بجے تک شروع ہو جاتا ہوگا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس نے تصدیق کی میں نے پوچھا آپ کی غیر موجودگی میں سینما کے انتظامی امور کون دیکھتا ہے اس کام کے لیے میں نے ایک سپروائزر رکھا ہوا ہے مینجر نے بتایا جب میں سینما میں موجود نہیں ہوتا تو مختلف امور کی دیکھ بھال وہی کرتا ہے سپروائزر کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں اس کی ڈیوٹی دوپہر سے آدھی رات تک ہے مینجر نے جواب دیا عموماً وہ گیارہ بارہ بجے دوپہر آتا ہے اور رات کو آخری شو ختم ہونے کے بعد گھر چلا جاتا ہے میں نے اگلا سوال کیا مینجر صاحب استغاسہ کا موقف ہے کہ ملزم نے وقوع کے روز مقتولہ کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا تھا آپ چونکہ استغاسہ کے گواہ ہیں اس لیے میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آیا یہ بات آپ کے علم میں تھی کہ اس روز ملزم کسی لڑکی کو فلم دکھانے پروجیکشن روم میں لے گیا تھا ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں تھی اس نے صاف انکار کر دیا میں نے پوچھا کیا ملزم کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ اپنے یاروں دوستوں اور تعلق داروں کو مفت فلم دکھانے پروجیکشن روم میں لے جاتا تھا یہ ایک حقیقت ہے اس سے کوئی بھی سینما آپریٹر مبرا نہیں ہے وہ سنجیدگی سے بولا میں اس بات کی وضاحت وکیل استغاسہ کے ایک سوال کے جواب میں کر چکا ہوں میں نے اسبات میں سر ہلایا مجھے یاد ہے پھر پوچھا مینجر صاحب آپ نے وکیل استغاسہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جن لوگوں کو ملزم مفت فلم دکھاتا تھا ان میں خواتین و حضرات دونوں شامل ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ نے محض اندازے کی بنا پر کہی ہے یا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے میں سمجھا نہیں آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں وہ علچ کر بولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محترم مینجر صاحب میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی یا عورت کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے یا پروجیکشن روم میں فلم بینی کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جلدی سے بولا نہیں وکیل صاحب میں اپنی آنکھوں سے لڑکی یا عورت تو کجا کسی مرد کو بھی ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا ویسے بھی یہ کام کوئی دکھا کر کرنے کے تھوڑی ہوتے ہیں چوری چکاری کے کام تو ہمیشہ چھپا کر ہی کیا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس ماملے کے اینی شاہد نہیں ہیں میں نے کہا آپ نے وکیل استغاسہ کے جواب دیتے ہوئے محض کیا سرائی سے کام لیا تھا ہاں حقیقت تو یہی ہے مینجر نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا مینجر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے موزز عدالت کے روبرو وکیل استغاسہ کو بتایا ہے کہ ملزم اپنا رشتہ مسترد کیے جانے پر کافی عرصہ سے پیچھو تاب کھا رہا تھا آپ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ملزم گزشتہ ایک سال سے آپ کے سینما میں پروجیکٹر آپریٹر کے طور پر کام کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ ملزم کا رشتہ مسترد کیے جانے والے واقعے کو ڈھائی تین سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ کو ملزم کے ماضی کا یہ راز کس طرح معلوم ہوا آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملزم کو کم و بیش تین سال سے جانتے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا آپ وضاحت کریں میں نے کہا وہ سمجھانے والے انداز میں بولا دراصل میں گزشتہ ایک سال ہی سے ملزم کو جانتا ہوں اس کے ماضی کے بارے میں میں نے جو کچھ کہا وہ میری تازہ ترین معلومات ہیں اس میں میرے تجربے اور مشاہدے کو دخل نہیں یہ تازہ ترین معلومات آپ کو کس نے فراہم کی ہیں یہ سب کچھ مجھے پولس کی زبانی معلوم ہوا ہے اس نے بتایا لہنہ میں نہ تو یہ جانتا تھا کہ کسی زمانے میں ملزم نے شادی کرنے کا ارادہ باندھا تھا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ آج کل مقتولہ پی آئی بی کالونی میں رہ رہی تھی آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے میں نے اسبات میں سر ہلایا اور زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا بلکل سمجھ گیا مینجر صاحب